اسلام علیکم کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں اپنے آپ کو ٹائم دے رہے ہو اپنے آپ کو ٹائم دیا کریں اور مسکرائی کریں ہنسا کریں زندگی آپ کی بہتر 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 بنتی چاہیے ٹھیک ہے آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے تھوڑا سا نا اس دنیا کی ریالیٹی پر تھوڑا سا آپ کے اندر پر جسے آپ کی ویلیو آپ کی ریسپیکٹ آپ کی کیر بھڑتی ہے لوگوں کے سامنے سب سے پہلی چیز بات کو سمجھئے گا جو کڑوا سچ ہے اس دنیا کو نا میں سیدھی سی بات بولوں دنیا کو ایک ریزن چاہیے جس ریزن کی وجہ سے وہ آپ کو ویلیو دیں اللہ کو آپ کی عبادت کی ضرورت ہے اچھے اخلاق اور یہ سب چیزیں جو بھی بتائی جاتی ہیں بٹ دنیا کو ایک ریزن چاہیے جس ریزن کی وجہ سے وہ آپ کو دیکھیں گے وہ آپ کو جانیں گے وہ آپ کو ویلیو دیں گے اب ریزن آپ ان کو دو گے تو ہی وہ آپ کو ویلیو دیں گے نا اگر آپ ریزن ہی نہیں دیتے تو کیوں ویلیو دیں گے آپ نے کیا رول پلے کیا ہے آپ نے کیا کیا ہے جس وجہ سے آپ کو ویلیو دیں گے یہ ریالٹی ہے کہا جاتا ہے کہ جانوروں کو انکنڈیشنل لف دیا جاتا ہے فیمیل کو بھی انکنڈیشنل لف دیا جاتا ہے ماں بھی انکنڈیشنل لف کرتی ہے مرد کو کنڈیشن پر لف کیا جاتا ہے اس کے پاس کیا ہے اس کا سٹیٹس کیا ہے بہت ریئر کیسز کے اندر سوری ٹو سے بہت ریئر کیسز کے اندر جو ہے نا انکنڈیشنل لف ملتا ہے مرد کو زیادہ تر کنڈیشنل لف ہی ملتا ہے اور آج کل تو ہر جگہ پہ چاہے فیمیل ہے مل ہے کنڈیشنل لف جو ہے نا مل رہا ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں کیا ہے آپ کے پاس آپ نے کیا کیا ہے جس کے بحاف پہ آپ کو لف ملتا ہے آپ کو ویلیو ملتی ہے اگر آپ نے کچھ نہیں کیا آپ کے پاس کچھ نہیں ہے آپ خوبصورت ہے ہینڈ سم ہے مگر کچھ نہیں ہے تو ان کے لیے بھی سم ٹائم کچھ نہیں ہوتے یہ ریالیٹی آف لائف ہے ہاں نائنٹی فائی پرسنٹ ایسے ہوتا ہے پانچ پرسنٹ لوگ اچھے ہوں گے جو میرے ساتھ اگر کہیں گے ایسا نہیں ہے ڈس اگری کریں گے ہاں کچھ لوگوں کا مائنڈ سیٹ الگ ہوتا ہے لیکن اگر ہم اوورال ایوریج نکالے نا تو یہی چیز ہو رہی ہے ہماری سوسائٹی میں ہمیں ریزن دینا ہی پڑتا ہے ہمیں بتانا ہی پڑتا ہے کہ ہم کیا ہیں جس وجہ سے میں ہمیشہ کہتا ہوتا ہوں کہ آپ کو کچھ کرنا چاہیے کچھ محنت کر کے اپنے آپ کو بنائیں اپنے آپ کو سواریں اپنے آپ کو develop کریں اپنے inner کو growth کروائیں اپنے outer کو growth کروائیں اپنے آپ کو بہتر کریں اپنے آپ کو سکھائیں کہ بولنا کیسے ہے کیسے ہے اپنے آپ کو سکھائیں کہ کسی سے ڈیل کیسے کرنا ہے اپنے آپ کو نفسیات سکھاؤ اپنے آپ کو کامیاب کرو اپنے آپ کا ایک status بناو پیسہ کماؤ فیمس ہو جاؤ فیم حاصل کرو ہر چیز کرو اور فیم حاصل کرنے کے بعد غرور نہیں کرنا یہ ذہن میں رکھے اللہ نے آپ کو عزت سے نوازا ہے نا کل اللہ چھین بھی سکتا ہے غرور نہیں کیا جاتا ہے غرور نہیں کرنا غرور کرو گے تو اس کا نقصان آپ کو ہوگا لیکن کام ایسا کرو کہ دنیا آپ کو یاد رکھے میں سمپل یہ بتاؤں میرے ساتھ لوگ کیوں جھڑے ہوئے میں کام کرتا ہوں میں محنت کرتا ہوں جس وجہ سے لوگ جو ہیں میرے ساتھ جھڑے ہوئے میں محنت نہ کروں آج ہی لیٹ جاؤں یہ جتنے بھی لوگ مجھے سنتے ہیں یہ ایک مہینے بعد بھول جائیں گے کہ ایک اے رائیں کون تھا یہ ریالٹی ہے اس کو آپ کچھ لوگ ڈینائے کریں گے نہیں 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 ہم نہیں کر سکتے ہم نہیں بلا سکتے آپ کو میکزیمم ایک مہینہ کافی ایسے یوٹیوبر ہیں جن کی ڈیتھ ہو گئی ہے میں ان کو پرسنلی جانتا ہوتا ہوں وہ چلے گئے اب ان کا نام و نشانی نہیں ہے آپ بڑے بڑے نام دیکھ لیں آپ ارشد شریف دیکھ لیں آپ جو ہے نا ڈاکٹر آمر لیاکت دیکھ لیں کہاں پہ ان کا نام ہے اس وقت ہے کہیں پر نام کہیں پر ان کا نام موجود نہیں ہے کہیں پر بھی کیوں موجود نہیں ہے دنیا یاد نہیں رکھتی جب تک زندہ ہو تب تک آپ کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے اس کے بعد دنیا بھول جاتی ہے ہاں کچھ لوگوں کے دلوں میں بول ضرور ہوں گے بٹ زیادہ تر وہ جو سوشل میڈیا پر ایک ٹرین چلتا تھا تین چار دن وہ بس بند ختم کیا ہے یہ ریالٹی آف لائف ہے اس چیز کو سمجھنا پڑے گا آپ کو دوسری چیز یاد رکھنا میری بات ہماری جو فیلنگز ہوتی ہیں نا فیلنگز جو بھی ہم فیل کر رہے ہیں وہ ہماری آئیڈنٹیٹی سے ڈیفرنٹ ہے سیپریٹ ہے میں جو فیل کر رہا ہوں وہ میری آئیڈنٹیٹی نہیں ہے میری پہچان کچھ اور ہے سمٹائم میں کچھ اور فیل کر رہا ہوتا ہوں وہ جو ہم فیل کر رہے ہوتے ہیں لازمی نہیں وہ ہماری پہچان سے چیز جڑی ہوئی ہے تو کوشش کر کے اپنی پہچان کو دیکھا کرو یہ مت دیکھو کہ میں یہ محسوس کر رہا ہوں اور مجھے یہ کرنا چاہیے سمجھ رہے ہیں جب ہم محسوس کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں اس کے بلبوتے پر ہم کچھ اور کرنا چاہ رہے ہیں ہم اپنی آئیڈنٹیٹی سے ہٹ کر کچھ کر رہے ہیں تو وہاں پر ہماری ویلیو ڈاؤن ہوتی ہے اس بات کو اپنے پکڑنا ہے ڈیپلی سمجھنا ہے کہ ہماری آئیڈنٹیٹی کیا ہے ہم فیل کیا کر رہے ہیں سمٹائم ہمارا دل ہمارا ذہن ہمیں پتہ نہیں کیا فیل کروا رہا ہوتا ہے جو ہماری پہچان ہماری قدر ان سب چیزوں سے جو ہے نا وہ الگ ہوتا ہے تو یہ چیز ذہن میں رکھے اس کے علاوہ یاد رکھنا ایک ایموشنز کو ایکسپیرینس کریں ہر انسان کے ایموشنز ہوتے ہیں ان کو ایکسپیرینس ضرور کریں بٹ ان ایموشنز میں آ کر کوشش کر کے ری ایکٹ نہیں کرنا آپ کے اوپر ایک ایموشن جو ہے نا وہ ہاوی ہو گیا ہے اب اس میں آ کر آپ کوئی بہت بڑا جو ہے نا کانٹ نہ کر دیں بہت بڑا جو ہے نا کوئی ایسا مسئلہ نہ کر دیں جو آپ کی اپنی لائف کو خراب کر دیں جو آپ کی اپنی زندگی کو خراب کر دیں غصہ آیا ایموشن ہے غصے میں لوگ ایک دوسرے کو مار دیتے ہیں پھر جیلوں میں جا کر روتے ہیں کہ کاش ہم ایسا نہ کرتے غصہ تھا اس ایموشن میں آکہ ایک بہت بڑا ڈیسیجن لے لیا یعنی کہ ایموشنل ڈیسیجن تھا وہ لوجیکل ڈیسیجن نہیں تھا ایسے ہی اور ایموشن سینڈنیس اداسی آگئی جی میں تو اب چھلانگ لگاؤں گا میں تو خودکشی کرنے لگاؤں مجھے اس کی یاد آتی ہے بھائی وہ ایموشن ہے اس کو ہینڈل کرو اس کو دیکھو اس کو فیل کرو وہ آپ کی فیلنگز ہیں اس کے بہاپ پر آپ اپنی آئیڈنٹی کو ختم کرو گے کہاں سے ویلیو ملے گی پھر آپ کو یہ بات سوچنے والی ہے ہم اپنے ایموشن کے بہاپ پر جو ہے نا کچھ نہ کچھ کرنا چاہا رہے ہوتے ہیں میرے پاس کیسیز آتے ہیں ہم تو خودکشی کرنے لگے تھے پھر ہم رک گئے وہ کس کس بہاپ پہ ایموشن کے بہاپ پہ بھی ہمارے ایموشن ایسے تھے ہم نے کہا جی ہم جو ہے نا بس خودکشی کر لیتے تو خدارہ خدارہ ان چیزوں کو سمجھا کریں آپ کی اپنی لائف ہے اس لائف کو برباد ہم نے کبھی بھی نہیں کرنا یاد رکھئے گا اور یاد رکھنا آپ نے اپنی لائف جو گزارنی ہے وہ آپ کی نیڈز کے ساتھ ویلیوز کے ساتھ آلائن ہونی شاہی ہے ایسی لائف نہ گزارو جو آپ کی ویلیو کے اندر ہی نہیں ہے آپ کی ویلیو ایدھر ہے اور آپ ایدھر جا رہے ہو سمجھ رہے ہیں آپ کی نیڈز ایدھر ہیں آپ ایدھر جا رہے ہو کسی کے لیے کبھی بھی آپ کو ویلیو نہیں ملے گی آپ اپنی نیڈز کے ساتھ چلیں آپ اپنی ویلیوز کے ساتھ چلیں ویلیوز اور نیڈز کے ساتھ الائنمنٹ کریں جیسے وہ گاڑی کے ٹائز کی الائنمنٹ ہوتی ہے نا آپ کی بالائنمنٹ ہونی شاہیے اگر آپ کی الائنمنٹ نہیں ہے تو آپ کی زندگی کی گاڑی جو ہے نا وہ بالنس پہ نہیں رہے گی گیر ہو گے بالنس آؤٹ ہو جائے گا مسئلہ ہو سکتا ہے same چیز آپ کر رہے ہوتے ہو آپ کی نیڈز پتہ نہیں کیا ہے آپ کی values پتہ نہیں کیا ہے آپ جاہب پتہ نہیں کہاں رہے ہو آپ کو خود نہیں پتا کہ جو میں کر رہا ہوں وہ ٹھیک کر رہا ہوں کے نہیں کر رہا تو اور پھر آپ پیٹ دائنٹ آکھر کہتے ہیں ہمیں تو ویلیو نہیں ملتی کہاں سے ویلیو ملے گی ویلیو تب ہی ملتی ہے جب آپ کے اندر الائنمنٹ ہے تو یہ چیز لازمی آپ کو جو ہے نا وہ سیکھ لینی چاہیے اور یاد رکھنا اپنی زندگی کو نارملائز کریں ایک ہوتا ہے پین اس کو آپ نگلیکٹ نہیں کر سکتے وہ ان انوائٹیبل ہوتا ہے وہ آ جاتا ہے خود بخود پین درد لیکن سفر یہ جو ہم سفر کرتے ہیں کسی چیز سے یہ ہماری چوائیس ہوتی ہے ہمارے اوپر ایک مسئلہ آ گیا ہمارے اوپر ایک چیز آ گئی کسی نے چھوڑ دیا پین ہوا اب اس سفر میں رہنا ہے سفرنگ کرنی ہے اس درد میں رہنا ہے یہ آپ پر ہے ہم بہت دفعہ ایسے دردوں میں رہتے ہیں ایسی تکلیف میں رہتے ہیں سفر کر رہے ہوتے ہیں جو کہ ہماری اپنی چوائیس ہوتی ہے ہم چاہیں تو اس سے نکل سکتے ہیں ہم چاہیں تو لڑ سکتے ہیں ہم چاہیں تو فائٹ کر سکتے ہیں مگر پھر بھی چپ کر جاتے ہیں پھر بھی خاموش ہو جاتے ہیں پھر بھی کچھ نہیں کرتے ہیں تو یہ چیز ذہن میں رکھا کریں کہ ہم نکل سکتے ہیں انہی چیزوں سے انسان کو ویلیو ملتی جب آپ اپنی زندگی کو نارملائز کرتے ہو سکون سے جیتے ہو سفر لیس لائف ہے آپ کی پین ہوتا ہے کبھی کبھی لیکن ایک سکون سا ہے نیند اچھے سے آتی ہے کھانا اچھے سے کھاتے ہو مسکراتے ہو کوئی جوک کرتا ہے ہنس لیتے ہو تو زندگی آپ کی ٹھیک ہے یہ زندگی ہونی چاہیے مجھے امید ہے آپ نے اس ویڈیو سے کچھ نہ کچھ چیزیں ضرور سیکھی ہوں گی سو تھینکیو فار ویڈیو آخر میں میری آپ سب لوگوں کے لیے دل سے دعا ہے اللہ آپ کو خوشیاں دے اور آپ کے سارے غم دھو دے آمین سم آمین اللہ حافظ